نمسکر دوستو کیا آپ نے بھی سوچا ہے کہ ڈپریسن میں جانے کی ایک مکھے وجہ باڈی کا ویٹ اور سائج بھی ہو سکتا ہے جو آگے چل کر دھیرے دھیرے ایک جان لیوہ بیماری کا روپ میں بدل سکتا ہے جی ہاں بالکل صحیح سنا آپ نے اٹریکٹیو دیکھنے اور پتلے ہونے کے چکر میں ہر سال دنیا میں لاکھوں لوگ اپنی اچھی خاصی چلنی جندگی کو برواد کر بیٹھتے ہیں انہیں کوئی بیماری نہ ہوتے ہوئے بھی وہ اسے بیماری بنا کر اپنی خوشحال جندگی کو تنابیت جندگی میں بدل دیتے ہیں یہ سچ ہے انروکسیر نروسا اینڈ بولیمیر نروسا ایسی ہی بیماریوں کے ایکزامپل ہیں آج ایک لازے ہم ان کے بارے میں ہم پر چلچہ کریں گے دادہ ساتھ میں یہ بھی جانیں گے کہ ڈائیٹ کا ہماری پرفارمنس پر کیا ایفیکٹ پڑتا ہے تو آپ سبی کا ایک بار ایفیکٹ روے جکسن چینل پر بہت بہت سوارت ہے جو لوگ فرس طرح ہمارے چینل پر آئے ہیں جو ہمارے ویڈیو واش کر رہے ہیں میرا ان سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکر کر لیں دادہ ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر دیں جس سے کی آنے والے نیو اپ ڈیٹس آپ تک پہنچ دی رہے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی کلاس آپ نے اپنے آس پاس کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ جو کی بہت زیادہ کمجور ہو گیا ہے بہت زیادہ پتلے دیکھتے ہیں اگر آپ نے ان سے وجہ کچھ ہی ہوگی کہا ہوگا ان سے کہ آپ اتنے کمجور دیکھ رہے ہو اتنے کمجور کیسے ہو گئے ہو تو بولتے ہوں گے آپ سے نہیں کہاں ہم کمجور ہو رہے ہیں ہم تو اچھے خاصے موٹے ہیں اگر آپ ان کی میڈیکل بیکگراؤنڈ اٹھا کر دیں گے تو میڈیکل بیکگراؤنڈ میں ان کو کوئی ڈیزیز بھی نہیں ہے وہ بیمار بھی نہیں ہے اور ان کا اگر کھان پان دیکھیں تو ان کے گھر پہ کھانے کے لیے بھی کوئی کمی نہیں ہے کھانے کی کوئی کمی نہیں آخر سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ پھر اتنے کمجور کیسے ہو گیا آخر کیا وجہ ہے اس وجہ کو ہم بول سکتے ہیں ایٹنگ ڈیس آرڈر یہ ایٹنگ ڈیس آرڈر کی وجہ سے ایسا ہوا ہے ایٹنگ ڈیس آرڈر مینز اگر کوئی ویکتی جرورت سے زیادہ کم کھانا شروع کر دی یا پھر جرورت سے زیادہ کھانا شروع کر دیتا ہے تو اس کو ایٹنگ ڈیس آرڈر ہوتے ہیں یہ ایک مانسک بیماری ہے جو کی باڈی کی ویٹ اور باڈی کے سائز کو لے کر کے پیدا ہو جاتی ہے اس سے باڈی کی جو گروت اور جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے اوپر سیدھا سیدھا پروار پڑتا ہے کہ ایوٹ فیسیکل ڈیولپمنٹ ہی نہیں بلکہ اس کا جو منٹل ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی امرد ہو جاتا ہے جائل تر یہ جو بیماری ہے یہ مہلاؤں میں دیکھنے کو ملتی ہے لیکن پروس بھی اس سے بچے ہوئے نہیں ہیں اگر ہم بات کریں بچوں کے بارے میں تو یہ جو اس پرکار کی جو بیماری کی جو لکشن ہے یہ اڈالسنس اس میں پیدا ہوتے ہیں لیکن کبھی کبھی عام طور پر یہ چیلڈ ہونڈ میں کی ایسی سوچ دیکھی جا سکتی ہے اینوروکسیا نروسا اور بولیمیا نروسا ایسی ہی بیماریوں کا پرنام ہے تو سب سے پہلے ہم یہاں پر چلچہ کرتے ہیں اینوروکسیا نروسا کے بارے میں جو کی ایٹین دیسورڈر کی وجہ سے ہوتی ہے تو آئیے سمجھتے ہیں اینوروکسیا نروسا کیا ہے جب کوئی بیتی وجن بڑھ جانے کے در کی وجہ سے کھانے سے پرہیز کرنے لگتا ہے یا پھر بہت کم کھانا شروع کر دیتا ہے جسی کی وہ اپنے بوڈی کا جو آئیڈیل ویٹ ہے جو ہیلتی ویٹ ہے اس کو مینٹین کرنے کی وجہ وہ اپنے ویٹ کو بہت کم کر لیتا ہے یعنی ہمیشہ وہ ڈائیٹنگ کو لے کر کے پریشان رہتا ہے ڈائیٹنگ کے بارے میں سوچتا رہتا ہے اس کے بارے میں چندن کرتا رہتا ہے اور بہت ایکسٹریم لیتن ہو جاتا ہے بہت پتلا ہو جاتا ہے یعنی بھوکھا رہنا زور کر دیتا ہے جبکہ دوسرے لوگ اگر اس سے کہتے ہیں کہ تم کمزور ہو گئے ہو تو وہ پتلا ہو گیا ہے ایسا ان سے بولتا ہے ان کی بات پر بیسواز نہیں کرتا ہے وہ مرر کے سامنے جاتا ہے وہاں کھڑا ہو کر خود کو دیکھتا ہے اور اپنے موٹا پہ کو دیکھتا ہے وہاں پر اور پھر اپنا جو خان پان ہے اس کو وہ بدل دیتا ہے اسی کو ہم اینروکسیا اینروسا کے لوگ میں جانتے ہیں یہ ایک بہت گھاتک بیماری کا روپ دارن کر لیتا ہے اس سے کھون کی کمی ہو جاتی ہے ہڈیاں کمجور ہونے لگتی ہیں کڑنی فیل ہو جانے کا خدرہ بیعہ ہو جاتا ہے اور دھیرے دھیرے یہ ایک جان لیوا بیماری کے روپ میں پریبرتیت ہو سکتا ہے اینروکسیا اینروسا اینروسا ویسے ایک مانسک بیماری ہے کیونکہ یہ کوئی ڈیزیز نہیں ہے بلکہ ڈیزیز بنائی جاتی ہے اپنی باڈی کا سیپ اور سائز کو لے کر کے وہ اپنے فگر اپنے فیزیک کو مینٹین کرنے کے چکر میں بیتی اس بیماری میں فرز جاتا ہے ہم بات کرتے ہیں اس کے ٹائپس کے بارے میں جو اینروسا ہے ہم ٹو ٹائپس میں ہیں ایک ریسٹریکٹنگ ٹائپ آف اینروسیا سیکنڈ ہے آپ کا پرزنگ ٹائپ آف اینروسیا ریسٹریکٹنگ ٹائپ میں آئے گا آپ کا کھانے سے پرہیج کر کے جب بیکتی اپنے وزن کو کم کرنا سو کر دیتا اور اس کو ہم ریسٹریکٹنگ ٹائپ میں کاؤنٹ کرتے ہیں اور جب بات کرتے ہیں پرزنگ ٹائپ میں تو پرزنگ ٹائپ میں وہ اُلٹیاں کر کے وومیٹنگ کر کے یا پھر ایسی دوائیاں اوسدیاں لے کر کے جو کی ڈائٹ سے ریلیٹڈ ہے ان کو لے کر کے اگر وہ اپنا باڈی کے ویٹ کو ہکم کرتا ہے تو اس کو پرزنگ ٹائپ میں ہمیں ہاں پر کاؤنٹ کر سکتے ہیں آئیے اب بات کرتے ہیں کوجز آف اینروکسیا کے بارے میں اس کے کیا گا گاران ہو سکتے ہیں تو یہاں پر ہم ملی دو تین فیکٹرز کو لیتے ہیں جیسے کی آپ کا سوشل فیکٹر ہو سکتا ہے یا پھر سائیکلوجیکل فیکٹر ہو سکتے ہیں یا پھر آپ کا بائیلوجیکل فیکٹر ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سوشل فیکٹر کے بارے میں سوشل فیکٹر میں دیکھئے جب ویکتی اپنے پروفیشن کو لے کر کے بہت زیادہ چنتیت ہوتا ہے جب وہ اپنے ایسی کوئی پروفیشن کو سیلیکٹ کر لیتا ہے جیسے کی موڈلنگ ہو گیا یا پھر جمناسٹک ہو گیا تو یہ پروفیشن اس کو پتلا رہنے کے لیے کہتے ہیں تو وہ اپنے باڈی کے جو ویٹ ہے اس کو وہ کم کر کے رکھتا ہے جس کی وجہ سے وہ اینرلکسی اینرلکسی شکار ہو سکتا ہے کبھی کبھی جو فیملی میمبرز ہیں جو پیرنٹس ہیں وہ اگر اسٹوڈینٹس کو یا اپنے بچوں کو وہ اگر بولتے ہیں کہ آپ کا جو باڈی کا ویٹ ہے جو سائز ہے وہ بہت بگڑتا جا رہا ہے تو وہ اس کی وجہ سے وہ بچے اپنا خاند پان جو ہے اس کو وہ بدل دیتے ہیں اور وہ کم کھانا شروع کر دیتے ہیں اور وہ اینرلکسی اینرلو سالہ شکار ہو جاتے ہیں ہم بات کرتے ہیں ہم سائیگلوجیکل فیکٹر کی تو سائیگلوجیکل فیکٹر میں آتا ہے جب کوئی بیکتی کسی کے سامنے جا کر کے یہ بول دیتا ہے کہ ہم اپنی بڈی کا جو ویٹ ہے اس کو اتنا کر سکتے ہیں کم کر سکتے ہیں یا دوسرے لوگوں کو خوش کرنے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو پروفیکشنیسٹ بنانے کے چکر میں اس کا سکار ہو جاتا ہے اینرلو سالہ اب بات کرتے ہیں نیکسٹ آتا ہے آپ کا بائیلوجیکل فیکٹر بائیلوجیکل فیکٹر میں جب کبھی کبھی جو ہمارے بنسج ہوتے ہیں جو اس بیماری سے درسید لوگ ان کے جو بنسج ہیں اگر وہ پہلے سے اس بیماری سے پیڑیت ہیں تو ان کے جینس میں وہ چیز آگے فورڈ ہو جاتی ہے اور جو آنے والی جو ان کی نسلیں ہیں ان میں یہ بیماری کے سمٹمز پائے جاتے ہیں آئے ہم بات کرتے ہیں اب اس کے سمٹمز کے بارے میں سب ان کو سمٹمز ہیں جن کو دیکھ کر ہم یہ بتا لگا سکتے ہیں کہ انرلوکسین نروس بیماری اس بیماری اس بیماری کو ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی ہے تو اس میں سب سے پہلا تو یہی آتا ہے کہ جب وقتی کھانے سے پریج کرنے لگتا ہے یا بھوکھا رہنا شروع کر دیتا ہے یا وہ ڈائیٹ کو لے کر کے بہت زیادہ چیمتیت رہتا ہے تو یہ ایک پہلا سمٹم ہے جو اس کے اندر پائے جاتا ہے دوسرا وہ اپنی بوڈی کے سیپ اور سائز کو لے کر کے بہت زیادہ پریشان رہتا ہے اس کے بارے میں جائے تر باتیں کرتا ہے تو یہ بھی اینوروکسی نربوشہ کا سمٹم ہے اگر ہم بات کریں کہ وہ اپنے موٹا پہ بھٹانے کے لیے ڈائیٹ پنس کا یا پھر لیگز ٹیبز کا یوز کر رہا ہے یا پھر زیادہ ایکسرسائز کر کے یا دھیلے کبڑے پہن کر کے اپنے موٹا پہ شیپانے کی کوشش کر رہا ہے تو یہ بھی اس کے سمٹم ہو سکتے ہیں اور اگر اس کے شریر پر بال آنے شروع ہو گئے ہیں ہاتھ اور چہرے پر بال آنے شروع ہو گئے ہیں تھند وہ سہن نہیں کر پا رہا ہے یا پھر اگر لیڈیز ہے تو ان کی مہاشق دھرم میں پریورتن آگیا ہے منسوریشن میں پرولم آنے لگی ہے یا پھر نیند نہ آنا یا پھر پتلے اور ٹوٹتے ہوئے بال یا پھر بجن بڑھنے کا در ستاتا رہتا ہے اور جو فوڈ کی جو کیلوریز ہوتی ہیں ان کو لے کر کہ بہت جیدہ کانشیس ہو جاتے ہیں کہ ہم اتنی کلوری کھانی اتنی کلوری نہیں کھانی ہے اپنی بڑی کی امیز کو لے کر کے وہ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں یا پھر وہ جب اس بیماری سے گرشت ہو جاتے تو ان کے اندر بڑی میں ویقنیس آ جاتی ہے وہ بیغوس ہو جاتے ہیں چکر آنے لگتے بیماری کے سمٹمز کے بارے ہم اس طریقے سے ہم جان سکتے ہیں ہم بات کرتے ہیں کہ اس کا کیسے کیا جائے بیماری سے بچنے کا آخر اپائے کیسے ہم ڈھونڈے ہاں پر دیکھیں ڈاکٹر کے پاس بھی اس کا کوئی اپائے نہیں ہے بیماری بنایا گیا یہ پتہ لگانا ہوتا ہے اس کو بیماری ہو گئی ہے تو اس کو مینٹلی لیویل پر اس کو ایموزنلی لیویل پر یا پھر سائیکو تھرپی کے دوکٹر یا کاؤنسلر کے درو یا پھر ڈائیٹیشن کے درو اس کو ان چیزوں کے بارے میں آویر کروایا جاتا چاہیے تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ بھی ہوا کہ کوئی دوسرا ویک کی دوسرے بچے اس کو چڑھاتے ہوں اس کی باری کے سیئی جو کی اینوروکسیاں سے ریلیٹیڈ ہوں جو اس کو پرموٹ کرنے کے لئے جیسے موڈل ہوگا جمناسٹر ہوگا اور بھی چیزیں ہیں جن سے اینوروکسیاں کو بڑھاو مر رہا ہے جو بچے ہیں ان کو ہمیشہ سمجھانا چاہیے بیٹا جو آپ کی فیٹنیس ہے وہ بڑی کے سبی سائز میں ہوتی ہے اس میں آپ کی جو جین سے یہ ہیلپ فل ہیں آپ کو کوئی بیٹی دوسری بیٹی کی طرح کبھی نہیں ہو چکتا آپ جیسے ہیں آپ پرفیکٹ ہیں اس لئے بچوں کا جو مینٹل لیول ہے جو سوچ کا جو لیول ہے اس کو نیگیٹیو سے پوزیٹیو میں گنورٹ کرنا ہوگا جس کی وجہ سے وہ اس بیماری میں نہ جا سکے ہم بات کرتے ہیں اگر کسی کو اگر انیلوکسین ہو گیا ہے تو اس کا کیسے منیزمنٹ کیا جائے کیسے اس کا ٹریٹمنٹ کیا جا سکتا ہے تو میں آپ کو بتا دوں اس کے لیے جو ڈائیٹیشن ہوتے ہیں یا پھر جو کانسلر ہوتے ہیں ڈاکٹر ہوتے ہیں ہم یہاں پر لے سکتے ہیں ان کی درو ہم اپنے بچوں کو اس پرکار کی بیماری سے اُبار سکتے ہیں جیسے کی ریالیٹی ہے اس کو فیس کرنا ضرور کیجئے جیسے ہو ویسے آپ اچھے ہو اس لئے آپ کو کسی دوسرے کی جیسا بننے کی ضرور نہیں ہے آپ اپنے جیسے ہی بیسٹ ہو اس کو اس پرکار کی thinking اس کے اندر ہمیں develop کرنی مجھے جیس کی وجہ سے دھیرے دھیرے اپنا جو ہیلی بیٹ اس کو مینٹین کر پائے ریس ٹرین دا ہیلی بیٹ اس میں یہاں پر آ جائے گا جس اس کا میریز میٹ ہو سکتا ہے اب نیکس آپ اندی بیوز سائکو تیرے بی ہم اس کی جو نیگیٹیو جو اس کی امیج بن چکی یا اس کے مائن میں اس کو پوزیٹیم میں کنورٹ کر سکتے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے اور میڈی کچھ حد تک اس کا ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں لیکن جو لوگ دیپریشن میں چلے جاتے ہیں یعنی ایک میٹل سوچ کی وجہ سی بھی بری پیدا ہوئی ہے تو یہاں پر ہم کچھ ایسی میڈی سکتے ہیں جو دیپریشن میں کام آنے والے ہوتے ہیں آئے ہم بات کرتے ہیں بولیمیا نربوسہ کے بارے بولیمیا نربوسہ اور انروکسی نربوسہ میں سبھی سمیلیٹیز ہیں لیکن اس کی پہچان کرنے میں تھوڑا سا ڈیفرنس یہاں پر میں آپ کو داتوں ہیں لیکن ساتھ ساتھ اس کو ڈر سکتا رہت ہے کہ اس کا باری کا ویٹ بڑھ جائے جیادہ موٹانا ہو جائے وہ اس در کی وجہ سے وہ جو فوڈ ہے جو ڈائیٹ ہے اس کو ڈائیجیسٹ ہونے سے پہلے ہی وومیٹ کر گئے اس کو باہار نکال دیتا ہے جو بولیمیا نربوسہ ہے اس بولیمیا نربوسہ کی وجہ سے اس کی داتوں میں سڑن ہونا شروع ہو جاتا ہے سوزن آجاتی ہے بیماری یا دل کی دھڑکن کر ہونا اس پرکار کی جو جان لیو سیمٹمز ہیں وہ اندر پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں وہ پیٹ کو تو یہ بولیمیا نربوسہ آتا ہے چلی اب بات کرتے یہاں پر ان کے ٹائپس کے بارے میں بولیمیا نربوسہ کے جو ٹائپس ہیں وہ یہاں پر ٹائپس ہیں ایک پرزوین بولیمیا اور دوسرا ہو جاتا ہے آپ کا نون پرزوین بولیمیا پرزوین بولیمیا کا مطلب ہو گیا کہ اگر کوئی وحفتی اُلٹی کر کے یا پیٹ ساف کرنے کی دبا لے کر کے کھانا پچھنے سے پہلے اس کو باہر نکال دیتا ہے تو یہ پرزوین ٹائپ بولیمیا ہو جاتا ہے اگر نون پرزوین کی بات کریں تو وہ کلوری کو کم کرتا ہے یعنی کھانے میں اتنی کلوری لے گا جس سے اس کی بوڈی کا ویٹ نہ بڑھے اور وہ ایسی چیزیں کرے جیسے کی فاسٹ کرنا ڈائیٹ کرنا یا پھر ایکسی ایکسرسائز کرنا ان کی وجہ سے وہ اپنے وجہ کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے آئے ہم بات کرتے ہوں بولیمیا کے بارے میں شوشل فیکٹر یا پر پر پریشن پر بولیمیا جو بیماری ہونے کارن بن سکتے ہیں اگر بات کرتے ہوں فیملی ہیسٹری کے بارے میں اگر فیملی میں کوئی ویق پہلے سے بیماری جینس میں آگے جا سکتی بات کرتے ہیں پر سائی لوجیکل فیکٹر میں اگر کسی ویقتی کی اپنی ایمیز جو ہے وہ نیگٹیو بنی ہوئی اپنی باڈی کا سائیز کو لے کر کے وہ نیگٹیو سوچتا ہے یعنی لو سیل سٹیم ہے یا پر فیشن کی طرف جا رہا ہے اس کی ویسے دیپریشن میں جانا ہو ہو جاتا تو یہ بھی اس کے فیکٹر ہو سکتے ہیں پر فورمینس پریشن سپورٹ کی بات کریں تو اگر کوئی کوچ یہ بولتا ہے کہ آپ اپنی باڈی کا ویٹ ریدیوز کرنی سے جسے کی آپ کی جو سپورٹ سکتی ہے تو کوچ کی کہنے کی اپنے ویٹ کو گھٹا کرنے دوسرے ویٹ میں اگر ٹائکونڈو میں یا کاراٹے میں کوئی ویٹ under 70 کھل آیا یا 70 کلو وزن تک کھل آیا تو اگر کچھ بولتا ہے کہ آپ بیٹر کر سکتے ہو اگر اپنا وزن پانچ کلو کم کر لیتے ہو اس نیچے کم کر لیتے کبھی کبھی تو صرف ایک ویٹ نیچے ہونے کی بجائے نہیں بلکہ دو تین ویٹ نیچے جانا ان کو پڑ جاتا ہے جو کہ بہت گھا تک ہو جاتا ہے تو اس طائب کے فیکٹر بھی کہیں اس بیماری کیلئے جمعہ ہیں اگر ہم بات کرتے ہیں نیکس اور پتلا دکھنے کا خود کے اندر ایک سوچ پیدا ہو جانا جیسے کچھ پروفیشن ایسے ہوتے ہیں جو اس چیز ریلیٹیڈ ہوتے جیسے ایکٹر ہو گیا ڈانسر ہو گیا موڈل ہو گیا دوسروں کو خوش رکھنے کے چکر میں اپنی ایمیج کو بنائے رکھنے چکر میں اینروکسیا نروسا اور بولیمیا نروسا جیسی بیماریوں سے گرشت ہو جاتے ہیں ہم بات کرتے سمٹمز کے بارے میں کیسے پتا چلے گا کی اس بیماری ہو گئی ہے بولیمیا تو اس کے لیے سمٹمز آپ کو جانے بہت جروری ہیں سمٹمز میں جیسے کہ کھانا کھانے ترنت بات بات کھانا 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 جارہا جو لگتا ہے کہ تمہارا بجن بڑھنا جائے اس کی بیشت ہو نیسے پہلے اس کو ممیٹ کرنے کے لیے تو اس پر نظر رکھنی چاہئے ساتھ ہی اگر وہ اپنی امیز انکرم فیل کرتا ہے اور اس اپنے بیٹ کو ریڈیوز کرنے کے لیے وہ جو آشدی ہیں جو دوائیاں ان کا شیمن کرنا سرو کر دیتا ہے ساتھ ہی اگر اس کی باڈی کے اندر ڈی ہائیڈریشن ہونا سرو ہو گیا ہے اُلٹی کرنے کی بار بار اُلٹی کرنے کے لیے ڈی ہائیڈریشن تو ہونا سوابہ بک ہے اس کے موں کی جو لار گرنتیاں ہیں وہ فول نہیں سرو ہو گئی ہیں اس گار موٹے دیکھنے شروع ہو گئے ہیں پیکٹک السر اس کو اگر ہو جاتا ہے یعنی اپنی باڈی ایمیج کو لے کر کی وہ ہمیشہ چنتیت رہتا ہے تو اس ٹائپ کے جو سمٹمز ہے اگر یہ کسی کے اندر نظر آ رہے ہیں تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کو بھولیمیا نروسہ ہو سکتا ہے اب بات کرتے ہیں اس کے پریونسن کے بارے میں کی بھولیمیا نروسہ کو کس طریقے سے پریونٹ کیے جائے گا جیسے کی ہم نے آپ کو بتایا تھا انروسیا کو پریونٹ کرنے کا ویسے ہی اس کو بھی پریونٹ کرنے کے انیسیلی سٹیپس میں ہم کو کچھ پرکورشن یہاں پر لینے پڑیں گے اور ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ ہمارے بچے کس اور جا رہے ہیں کیونکہ جاہاں تر ہی بیماریاں جو ہوتی ہیں یہ ٹینیز میں ہوتی ہیں تو ٹینیز میں ان کی جو سمجھے وہ اتنی نہیں ہوتی ہے وہ کس ڈریکشن میں جا رہے ہیں ان کی جو سوچ ہے اس کو پڑھنا پڑے گا ان کے بیہیوئر کو دیکھنا پڑے گا پھر انٹس کو بہت کیر بھولونا پڑے گا اپنے بچوں کو لے کر کے تو میں آپ کو بتا دوں یہاں پر کہ کس طریقے سے ہم اس کو پریونٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم ہم اپنے بچوں کو یہ سکھائیں کہ آپ کا جو باڈی کا ویٹ ہے جو سائز ہے وہ پرفیکٹ ہے آپ جیسے ہو ویسے سب سے اچھے ہو سب سے بہتر ہو آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں اپنا آپ کو بدلے کی ضرورت نہیں اپنا ہیلڈی ویٹ مینٹن کر کے چلو جسے کی آپ سوست رہ چکو ان کے اندر ہیلڈی ہے بیٹس پر انٹس کو ڈبلپ کرنی پڑیں گی اس چیز پر انہیں دھیان دینا پڑے گا کہ وہ کھانا کھانے کے لیے کھانے کے بعد وہ اس کیوں جا رہا ہے بار بار اس اس کا انہیں دھیان رکھنا پڑے گا جلدی جلدی وہ ایسا کر رہا ہے تو کیوں کر رہا بیماری سے بچا سکیں یعنی اپنی باڈی کو ہیلڈی رکھنے کا گیان ان کو پیرنٹس کو ہی دینا پڑے گا پیرنٹس کو بچوں سے بات کرنی پڑے گی ان کے خان پان کو لے کر کے ان کے بیعام کو لے کر کے ان کی ایکسرسائز کو لے کر کے ان کو ان کو پنش بھی کرنا ہے ان کو ریوارڈ بھی دینا ہے اگر وہ اچھا کر رہے ہیں صحیح بھی کھا رہے ہیں پی رہے ہیں تو ان کو ریوارڈ دیں اگر وہ ہیلڈی ہیں تو اس طریقے سے بچے موٹیویٹ ہوتے ہیں اگر وہ ایکسرسیو ایکسرسائز کر رہے ہیں اپنی باڈی کی ایمیج کو صدارنے کے چکر میں اب وہ اس ٹائپ سے گولیمیاں سے درشد ہو جا رہے ہیں تو ان کو وہ پنش کریں جسے کہ وہ اس سے بچ جائیں ٹھیک ہے ہم بات کرتے ہیں یہاں پر ٹریٹمنٹ کے بارے میں یعنی اس بیماری کا ٹریٹمنٹ کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے پریوینشن الگ ہو گیا ٹریٹمنٹ الگ ہو گیا اگر کسی کو ہو گیا تو اس کا ٹریٹمنٹ کیسے کیا جائے تو اس کے لیے کچھ طریقے ہیں جیسے کہ سائیکلوجیکل ٹریٹمنٹ ہو گیا یا پھر ان کا ایکسرسائز سے لیٹڈ پران بنا دینا ہو گیا نیٹریشن کے بارے میں ان کو آویر کر دینا ہو آویر کرنا ان کے بارے میں جانکاری رکھنا کیا کھانا ہے کیا نہیں پینا ہے اس ٹائپ سے ہم اس کو ٹریٹمنٹ میں لے سکتے ہیں میں آپ کو تھوڑا اس کو ڈیٹیل میں سمجھانی کو ہس کرتا ہوں جیسے سائیکلوجیکل ٹریٹمنٹ کی بات ہم بات کرتے ہیں تو اگر بچوں سے پیار سے بات کی جائے ان سے کھل کر کے بات کی جائے ان کے ہر پہلو پر ہر ان کو ڈاٹا فٹکار نہ جائے ہمیسا اور اگر ان کو بیماری ہو گئی ہے تو ان سے پیار سے بات کریں جس سے کہ ان کی جو نیگٹیو سوچ ہے اس کو پوجیٹیو سوچ میں کنورٹ کرسے کیونکہ بچے پیار سے بہت آسانی سے سمجھتے ڈاٹ فٹکار سے تو جانور بھی نہیں سمجھتے ٹھیک ہے بات کرتے ہیں میڈکیشن کی تو میڈکیشن کے تھرو اگر وہ ڈپریشن میں جا رہے ہیں تو تھوڑا بہت میڈکیشن کا بھی ہم سہرہ لے سکتے ہیں نیوٹیشن اور ہیلڈی ویٹ کے بارے میں ہمیں انہیں ایجوکیٹ کرنا چاہیے یعنی آپ کو کون کون سے نیوٹیشن کھانے ہیں ڈائٹ میں اور اپنا کتنا ویٹ مینٹین کر کے رکھنا ہے کمجور نہیں ہونا ہے ایکسرسائز کے بارے میں ان کے لئے پلان بنانا ہے یعنی کہ آپ کو کتنی ایکسرسائز کرنی چاہیے کب کب آپ کو ایکسرسائز کرنی ہے تو ان سب چیزوں کے بارے میں اگر ہم دھیان دیتے ہیں تو ہم اس طریقے سے ان کا ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں آپ کو یہ سوچ میں آگیا ہوں گا کہ انروکسیا نروسا اور بولیمیا نروسا کیا ہے کس طریقے سے ہم ان سے اپنے بچوں کا بچاب کر سکتے ہیں تو آئیے ہم اس کو سمجھنے کے بعد ہم سمجھتے ہیں یہاں پر ایفیکٹس آف ڈائٹ آن پرفارمنس یعنی سپورٹ پرفارمنس کو پر ڈائٹ کا کیسے پرواب پڑتا ہے ویسے ہم ڈائٹ کے بارے میں کابی کوئی چرچہ در چکے ہیں پچھلی کلاسز میں تو یہاں پر ہم اس کو بہت شورٹ میں سمجھیں گے زیادہ لمبانی کیجیں گے دیکھئے بورڈی کا گروت اور ڈولپمنٹ کے لیے ہمارا جو ڈائٹ ہے اس کا بہت افیکٹ پڑتا ہے یعنی بیلنس ڈائٹ اگر ہم لیتے ہیں تو اس سے ہماری بورڈی کا جو گروت اور ڈولپمنٹ ہے وہ بہت اچھ سے ہو پاتا ہے بات کرتے ہیں اسپورٹس کی تو اسپورٹس میں ہمارا اسپورٹس کے ورکاوٹ کے اپورڈن ہمیں اپنا ڈائٹ کے پناہنے وہ ہمیں بنانا پڑتا ہے ہماری جو کوچیز ہوتے ہیں جو ڈائٹیشن ہوتے ہیں وہ ہم کو بتاتے ہیں کہ ہمیں پرڈیگلر اسپورٹس میں کس پرکار کی پرڈیگلر ڈائٹ ہمیں لینی چاہیے تو چلیے اس کو میں آپ کو یہاں پر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں دیکھیں بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہم فیٹ کی جو فیٹ ہے یہ بہت ضروری ہے ہماری باڈی گروت اور ڈولپمنٹ کے لیے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں تو فیٹ الگ الگ سپورٹس کے ورکاوٹ کے اکورڈنگ الگ الگ یہاں پر لی جاتی ہے جیسے فر ایکزامپل اگر کوئی ہائی جمپر ہے یا پھر جمناسٹ ہے یا پھر ڈسٹنس رنر ہے تو اس کو منیمم اماؤنٹ میں فیٹ لینا چاہیے وہاں نہیں دوسری طرف اگر کوئی ڈسٹنس سویمر ہے تو اس کو زیادہ فیٹ کی جرورت ہے ان کے مقابلے بات کرتے ہیں یہاں پر کاربو ہائیڈریٹ کی تو جو کاربو ہائیڈریٹ ہے یہ ہماری باڈی میں فیول کے روپ میں کام کرتا ہے اور ساتھی یہ ہمارا اینڈرینس پاور ہے اس کو انکریز کرنے کے لیے ضروری ہے لیکن کسی بھی سپورٹس پرسن کے لیے کاربو ہائیڈریٹ کی زیادہ قوانٹیٹی ضروری نہیں ہوتی بات کرتے ہیں یہاں پر پروٹین کی تو پروٹین دیکھیں باڈی کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے لیے تو جروری ہے ہی کیونکہ یہ ہمارے جو ڈیشوز کی جو ڈیپیر ہے ہمارے باڈی کی جو مرمت ہوتی ہے ٹوٹ فوٹ جو ہوتی رہتی ہے اس کو ٹھیک کرنے پروٹین کی بہت اہم بھومی کا ہے تو اس کا کوئی ڈائریکٹ ایفیکٹ تو ہے نہیں پرپورپورپنس لیکن اگر ہماری باڈی فیٹ رہے گی ٹوٹ فوٹ نہیں ہوگی تو ہم اچھا پرپورپ کر بائیں گے لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں ویٹ لیفٹنگ وغیرہ کی یا پھر جم وغیرہ مگر کوئی جاتا ہے تو وہاں پر باڈی کو بیلڈ اپ کرنے کے لیے پروٹین کی بھی بلا جاتا ہے تو اس طریقے سے ہمیں پروٹین کو دیکھ سکتے ہیں بات کرتے ہیں یہاں پر وائٹمین کے بارے میں تو وائٹمین ایتھلیٹکس کو جو ایک ایتھلیٹکس ہوتا ہے اس کو 500 میلی گرام 500 ایمزی ویٹمین کی ضرورت پڑتی ہے تو جو وائٹمین ہیں ان وائٹمین میں آپ کی جو کچھ ایمپورڈنٹ وائٹمین ہیں ویسے تو سبھی ویٹمین لہینا چاہیے اپنی باڈی گروہ ڈیولپمنٹ کے لیے لیکن بات کریں ہاں پر کچھ ایمپورڈنٹ کو ہم نے یہاں پر سیلیکٹ کیا جیسے ویٹمین سی ہو گیا اس کی جو نورمر بیک کی ہوتا اس کو اس کی بہت کم ماترہ میں جرورت پڑتی ہے 30-40 میلی گرام کی ضرورت لیکن اگر ایک ایتھلیٹ کے بارے میں بات کریں تو اس کو ویٹمین سی 500 ایمزی ملی گرام اس کو ضرورت پڑتی ہے کیونکہ یہ کڑنی کی کیل کرنے کے لیے بہت زیادہ ہیل فول ہے بات کرتے ہیں ویٹمین ای کی وائٹمین ای کو ہر ڈیزیز سے ہمیں بچاتا ہے تو اس لیے ہمیں ویٹمین ای کا سیبن کرنا چاہیے جو ایک سپورٹس پرسن اس کو بات کرتے ہیں نیکسٹ ویٹمین کی تو یہ ویٹمین بی کمپلیکس یہ بہت ایفیکٹیو ہے پرورمنس پر یہ سیدھا پرواب ڈالتا ہے اس لیے ویٹمین بی کمپلیکس کا سیبن کرنا چاہیے بات کرتے ہیں یہاں پر نیکسٹ مینرلز کے بارے میں جو ہماری باڈی ہے اور اس کے اندر کوئی بھی اگر کشیززی ہو جاتی ہے تو اس کو صدار میں ہمارے مینرلز جو ہیں یہ بہت ہی ہی حیلی فل ہوتے ہیں ڈیفیسینسی ڈیگریز پرورمینس جات میں اگر ہماری ڈیفیسینسی ہے تو ہمارے پرورمنس کو خراب کردیتی ہے پیشنی ہمیں مینرلز کا مطلبہ سے مہترہاں چاہیے بات کرتے ہیں وارٹر کی تو وارٹر جو ہے ہمارا یہ تو آپ سب کو پتا ہے کہ جیون کا آدھار ہی ہمارا وارٹر ہے اس کی اندر کوئی کیلوری ہوتی نہیں ہے تو اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہمیں کوئی انرجی دے رہا ہے لیکن یہ ہماری بوڈی کا جو ٹیمپریچر ہے اور جو فنکسننگ ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے بہت زیادہ جروری ہے اس لیے ہمیں وارٹر کا ایک اچھت ماترہ میں شیون کرنا ہی چاہیے رو جانا ایک پریابت ماترہ میں ہمیں پانی پیتے رہنا چاہیے جس سے کہ ہماری بوڈی کے اندر ڈیہائیڈریشن نہ ہو یا پھر جو بھی ہم نیٹینٹس لے رہے ہیں وہ نیٹینٹس صحیح سے ڈائیجیسٹ ہو کر کے ہمارے بوڈی پارٹس تک پہنچیں کیونکہ 90% ہمارے بلڈ کے اندر ہوتا ہے اور بلڈ ہمارا جو سارے نیٹینٹس سے ان کو بوڈی پارٹس تک پہنچاتا ہے اس پرکار سے جو ہمارے ڈائیٹ ہے اس کا بہت زیادہ ایفیکٹ پڑتا ہے ہماری پرورمینس کے اوپر یعنی جو ہماری سپورٹس میں ہے ان کی پرورمینس کو صدارنے کے لیے ایک بیلنس ڈائیٹ کا ہونا جروری ہے پرٹیکلر ورک آؤٹ کے اکورڈنگ پرٹیکلر جو ڈائیٹ پلان ہے وہ بنایا جاتا ہے آئی اوپ جو بھی اس کلاس میں ہمیں ڈسکس کیا ہے وہ سب آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا تو جو لوگ ہمارے فرس ٹائم اس چینل پر آئے ہیں میرا انسے ریکویسٹ ہے اگر آپ کو ہمارے ویڈیو اچھا لگائے تو پلیز لائک دا ویڈیو اور سبسکرائب آور چینل اور پریس دا بیل آئیکن جسے کہ آپ کے پاس آنے والی ویڈیو اپ ڈیٹس پہنچتی رہے ہیں اور ایسی ہی ایسی کسیل ویڈیوز کا فائدہ لے سکیں تو اب بات کرتے ہیں نیکسٹ کلاس کے بارے میں نیکسٹ کلاس کے ٹاپکس آپ یہاں پر سکرین پر دیکھ سکتے ہو کون کون سو ٹاپک ہے تو نیکسٹ کلاس کے ہمارے ٹاپک ہے ایٹنگ فور ویٹ کنٹرول اس میں آپ کا آئے گا یہاں پر ایہلی ویٹ تپیٹ فالس آف ڈائیٹنگ فوڈ انٹولرینس اینڈ فوڈ مائٹس ان کے بارے ہم نیکسٹ کلاس میں چل چاہ کریں گے تب تک کے لیے آپ اپنا دھیان رکھئے گھر پہ رہیے سیف رہیے سورکشید رہیے ملتے ہیں پھر ایک ایسی ہی نیکسٹ ایجوکیشنل کلاس میں تب تک کے لیے ٹیک کیر see you soon and thanks for watching ٹیک کیرے